امیر صاحب آئیے امیر صاحب حامل عمد خان صاحب جماعت اسلامی کے اور علی پاشا جعفر پاشا صاحب تامیر ملت کے یعودی نیر صاحب مفتی غیار صاحب انساری صاحب جعفر اور عبدالخادر صاحب تبلیغی جماعت کے مفتی صادق مہدین صاحب تو ہم لوگ چیف فنسٹر کا شکریہ بیدا کیے سی دبل اے ان پی آر اینار سی کے جو ریزولوشن پاس ہوا ہم تمام نے چیف فنسٹر کا شکریہ بیدا کیا اور اس امیر کا اظہار کیا کہ ایک اپرل سے پہلے حکومت تلنگانہ جو بھی خانونی اخدامات کرنا ہے اس سلسلے میں وہ اخدامات کریں گے اور ہم نے چیف فنسٹر سے پورا کوپریشن ہم نے دیا ہے جو کوویڈ نائنٹین کے سلسلے میں جس کی روک تھام کے لیے اور ہم نے چیف فنسٹر سے کہا کہ جو بھی اخدامات گورنمنٹ لے گی ہم اس کی تائید کریں گے کیونکہ یہ بیماری وبا ہے وائرس ہے اور میں چاہوں گا کہ ہمارے عامراللہ صاحب اور ان کی وائف محترمہ سریمہ رزوی ان دونوں نے سب سے پہلے اس ملک میں اس کوویڈ وائرس کے بارے میں لکھا افسوس کی بات ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے اس کو نوٹس نہیں لیا میں چاہوں گا کہ انشارٹ عامر بھائی اس بارے میں جو چیف فنسٹر کو کہا گیا ہے وہ اب بتائیں گے آپ کو شکریہ آسد بھائی ہم ہم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ہیدر آباد ایک ایسا شہر ہے جو اور تلنگانہ ایک ایسا سٹیٹ جہاں پہ ابھی ہم محفوظ ہیں اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے شہر اور ہمارے سٹیٹ میں ہم نے بہت اچھے سٹیپس شروع سے ہی لے لئے چیف منسٹر صاحب نے خود اسیمبلی میں کہا کہ یہ بڑا بڑی بڑا ایشو ہے باقی چیف منسٹر در رہے تھے کہ پینک ہو جائے گا لیکن ہمارے چیف منسٹر نے کیا اور اب ہم کو چاہیے کہ یہ ہی ہم آگے لے جائیں ہم کو یہ ضروری ہے یہ سمجھنا کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ مسئلہ جو اب مہاراشترہ میں دیکھ رہے ہیں ہم یا یو پی میں دیکھ رہے ہیں یہ اب ہیدر آباد میں بھی ہو سکتا ہے تلنگانہ میں بھی ہو سکتا ہے اسی لئے ہم سب لوگوں نے یہ کہا کہ جو بھی ہو سکتا ہے انی میرے ہم سب لوگوں نے یہ کہا کہ جو بھی ہو سکتا ہے اور یہ چیز ان کا معیر ہے کہ یہ بائیٹی میں نہیں فرے گئی کرک کر agreed. ہر طوالی چیز کا ت challہ کر رکھائی ہے کہ یہ کرویا ہے کہ یہ شکریہ ہے اور جسچ اور ہوتا双 começo اچھ بھی صحب کیا ہے۔ جنہوں نے تو شود 네 چیز تھے کی跡 اور نے اپنے کا تک نہیں جائے اور تمام ج况 tweet کر رہا ہے۔ مو cuálی چیز نے ایک ایک��د ہے کہ جیدے ایک headedیف تک کہ is ، قومی ہوا چیز تک کردئی کی وجہ عقید۔ ایک جنہیں نگا کوئی دنگا ہم سم assumes تو میرے ہمارے حافظ پر شبیر صاحب کو دو اگلی وبرکاتے کوئی زیادہ بڑی سی ایم صاحب سے ہمیں ایک بات کہی تھی کہ ہم سر سپریل سے جو نہیں لوگ آئیں گے گھر پہ تو سی ایم صاحب یہ بڑی عمیت مطابع نہیں کیا پھر ہم لوگ بھیجائیں گے نا جب ہم نہیں بھیجائیں نہ چاہتے تو جانا آپ کو ٹائم ہے ابھی سبتمبر تک تو ہم جب چاہے کریں گے یہ ایک بات اور دوسری بات یہ تھی کہ میں نے کل سے جانا پورے ڈسٹک میں یعنی مندلوں میں اور تلنگانے کے مندلوں میں یہاں تک کہ زلیب کے اندر اور جانا دیہات میں تک بھی ہم نے ایک بات پہنچا دیا کہ مساجدوں کے تعلق سے لوگ کس طرح رہنا چاہیے یہ جو بیماری پھیل رہی ہیں ہمارے ہاتھ میں ہم جتنا چاہے روک سکے سفائی کر لیں تو بس مسئلہ حال ہو جائے گا ہمارے حامل صاحب آج سی ایم صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی سب سے پہلے تو جو ریزولوشن پاس کیا گیا اس کا شکریہ آدھا کیا گیا اور پھر ان سے یہ بھی خواہش کی گئی کہ جل سے جل وہ ان پی آر پر اسٹے لگانے کے لیے جیو بھی جاری کریں تو انہوں نے کہا کہ میں صرف جیو ہی جاری نہیں کروں گا بلکہ جس طرح پچیس ڈیسمبر دو ہزار ونیس کو ہم نے کہا تھا کہ بہت بڑا ایک پروگرام ہم تمام ہی ہم خیال چیف منسٹرز اور تمام لوگوں کو بلا کر ہیدر آباد میں کریں گے تو ہم نے شکریہ آدھا کیا اور وہ بہت سلسلے میں ایکٹیو ہیں اور پوزیٹیو ہیں پھر یہ ویرس کے سلسلے میں ہم نے کہا کہ ہمارا پورا تعاون رہے گا اور کیا اقدامات ہمارے طرف سے کیے جانے والے ہیں ہم نے کچھ ریٹن کے اندر بھی ان کو دیا ہے اور وقت بوٹ کیا کرنا چاہیے وہ بھی کچھ ریٹن میں ان کو دیا ہے ہم نے تو اس طرح آج کی یہ میٹنگ بہت ہی فروٹ فل رہی دیکھئے آج ہماری اس میٹنگ میں تمام علماء اور تمام شایع خضرات تمام تنجبوں کے جانب سے حکومت کے جانب سے کیے جانے والے اقدامات کی ستائش کی گئی اور بھرپور تعاون کا وعدہ کیا گیا اور اس سلسلے میں ہم شکریہ آدھا کیے چیف نیسر صاحب نے جو ہے یہ سی اے وغیرہ کے بارے میں جو خانم منظور کیا اس کا شکریہ آدھا کیے اور اس بیماری کے رکھتام کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس میں بھرپور کا تعاون کا ہم نے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ ہم سب تعاون کریں گے جعفر پچھا اسلام علیکم آج دونوں وائرسوں کے سلسلے میں ہمارے سی ایم صاحب سے گفتگو ہوئی ایک مرکز کا وائرس اور ایک جو بیماری کا وائرس پھیلا ہے یہ دونوں وائرسوں کے سلسلے میں ہمارے سی ایم صاحب نے ہمیں اتمنان دلایا ہے اور ہم تمام شادی خانوالوں کو اور تمام ایسے لوگ جو اپنے وقت کو بے کار کاموں میں گزار رہے ہیں ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ گھروں میں رہیں اور شادی خانوں میں بھی زیادہ وقت اپنا مت گزاریں اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ کل جمعہ میں بھی ہم نے یہ تیع کیا ہے کہ مختصر عربی خطبہ ہوگا اور بھی نماز ہوگی زیادہ وقت اس میں نہیں دیا جائے گا تاکہ لوگوں یہ بھی گزارش کی گئی ہے کہ ساتھ وضو کر کر گھرے گھر سے وضو کر کر نکلے اور اپنی سنتیں بھی ادا کر لے اپنے ساتھ جانے وقت بھی نہ لے سلام علیکم ہم نے سب سے پہلے نرسی اور دیگر سیاہ قوانین کے تعلق سے اسمبلی میں چیف نیسٹر صاحب نے جو قراردار منظور کی ہے اس کی ہم نے ستائش کیا اور اس کا خیر مظلم کیا اور میں اس کے ساتھ ساتھ جناب حسد الدین ویسی صاحب اور جناب اکبر الدین ویسی صاحب یہ دونوں قائدین کی جو ہے ستائش کرتا ہوں کہ ایسے سیاہ قوانین کے تعلق سے جرت مندانہ اقدام کرتے ہوئے جو جو انہوں نے اس میں نمائندہی کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے در اسمہ زہرہ ویسی صاحب سے اور جو انہوں نے موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم کولین شیعہ مجلی سولو مزاکرین طرف سے ہم نے یہ تعاون کے لیے کہا ہے کہ جو کچھ اقدامات آپ اٹھائیں گے ہم اس کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے اور ہم نے کہا کہ کم سے کم ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال کیا جائیں بس اس اس میں روک لگائی جائے تاکہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہے اور ہم نے شکریہ بھی ادا کیا ہے کہ سی اے این آز این پی آر کے لیے جو آپ نے اتام اٹھا ہے زیادہ نیر صاحب جوہین وائس پریسیڈنٹ آمیر ملل آج کے سی اے ار سے جو ہماری ملاقات ہوئی شہر حیدرباد کے نامر علماء اکرام مشاہقی نظام انہیں شرکت کی اور ہم تہدیل سے کے سی اے ار کے شکر گزار ہیں اور ان جیسے سیکلر نظریات کو رکھنے والے کے لیے ہماری نیک کمنائے ہیں کہ سارے ملک میں اس سیکلرزم کا جو ہے گول بالا ہونے کی ضرورت ہے وانا پھر خبرت طاقتیں کوشش یہ کر رہی ہیں کہ مسلمانوں کے وجود کو ختم کیا جائے مفتیزہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے بیرستر صاحب کی توجہ کے نتیجے میں مشاہقین اور علماء اکرام کا وقت سی اے ام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے جو اقدامات ہیں سی اے نارسی اور ام پی آر کے بارے میں اس پر ان کے کردار پر شکریہ آدھا کیا گیا اس لیے کہ ہمارے ملک کا تحفظ اور اس کی بقا اس ملک کے سیکلر کردار پر منحصر ہے یہ پہلی مرتبہ دستور پر حملہ ہوا تھا لیکن اس سلسلے میں سی ایم صاحب کی کوششیں خابل مبارک بات ہیں دوسرے بات کرونا کے سلسلے میں حکومت جو اقدامات کر رہی ہیں ہم اس کے بالکل ساتھ ہیں اور ہم نے بھی کچھ مشورے دیئے ہیں اس موزی مرد سے اپنے ریاست کے عوام کو بچانے کے لیے امید ہے کہ سی ایم صاحب اس کی طرف بھی توجہ دیں گے خادری صاحب ہم نے سی ایم صاحب کو مبارک بات پیش کی جو ریزولیشن پاسوا اس کے ساتھ کرونا وائرس کے سلسلے میں ہم نے ان کو بتایا کہ انجمن خادریہ کا جو سالانہ میراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جلسہ ہوتا ہے جو کہ نائنٹین فیفٹی ٹو سے ہر سال جو منقد ہوتا ہے خلوت میدان پر اس جلسے کو ہم نے منسوق کیا ہے صرف کرونا وائرس کی وجہ سے یہ ہم نے ان کو اطلاع دی اور سی ایم صاحب سے خواہش کی کہ یہ وائرس کی وجہ سے جو بھی متاثرین ہوں گے غربہ ان کا خیال رکھا جائے تینکیو بہت بہت اور ہم تمام تلینگانہ کے عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ یہ کوویڈ نائنٹین کے لیے پبلک کو کوپریٹ کرنا بہت ضروری ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر یہ ایک چیلنج ہے تلینگانہ کے عوام کے لیے اور ہم لوگ اس کو پھیلنے سے روکیں گے اور جو جو سیفٹی میجرز پرکوشنز گورنمنٹ بولے گی ہم تلینگانہ کی عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس کو ایکسپ کریں اور اس کا خیال رکھیں اور اگر ہم روک لیں گے اس کو تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی اور مجھے امید ہے کہ ہم سب مل کر یہ ایک چیلنج بھی ہے تلینگانہ کے عوام کے لیے کوویڈ نائنٹین اور ہم سب مل کر انشاءاللہ تعالی اس کو روکیں گے اور اس کا یہ سب جانتے ہیں کہ ہائیلی انفیکشیس ہے اور اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی کیلنڈر میں دو اہم راتیں ہوتی ہیں تین اس میں شبہ میراج ہے اور شبہ برات ہے اس سلسلے میں تمام نے اپنے اپنے پبلک میٹنگز کو کینسل کر دیا ہے کوئی پبلک میٹنگ شبہ میراج کی نہیں ہوگی اور سب علماء نے مفتیوں نے کہا ہے کہ فرائیڈے پریس کے لیے بھی بہت شوٹن فرائیڈے پریس ہوگا چھوٹا سا جو خدبہ ہوگا اور لوگوں سے اپیل بھی کر رہے کہ آپ ایبلوشن وضو اپنے گھر سے کر کے آئیے اور سنت بھی پڑھ کے وہیں سے آئیے اور تیسرا شادی خانوں کے سلسلے میں ہم نے سی ایم سے کہا کہ اس میں بھی سی ایم نے کہا کہ اس کو لیمٹ کر دیں گے اور جو بھی میراج ہوگا ان کو کنسرن پولیس سے اطلاع دے کر ایک ٹائم رکھنا پڑے گا زیادہ گیادرنگ نہیں ہونا چاہیے ہم اپیل کر رہے ہیں کہ گیادرنگ کم سے کم ہو تاکہ یہ انفیکشن کوویڈ نائنٹین کا اس کو روکا جا سکے اور ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں یہ ایک بہت بڑا نیشنل کلامیٹی بھی بن سکتا ہے اور امید کرتے کہ تیلنگانہ کی عوام اس کو ایکسپ کرے گی اور ہم سب مل کر اس کو روکے میں شکریہ بہت بہت تیلنگانہ کی عوام اس کو روکے میں